موسیقی 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 یہ قرآن παق کی سورہ بقرا کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اسے آیت البر میں collection جو لے نیکی کی آیت اللہ تبارک و طلیodedہ نے اس کے اندر نیکی کی ایک مکمل تفصیل بنائی ہے کہ نیکی ہیں کیا اگرچہ کہ نیقیوں کے بارے میں بار بار مختلف لوگوں میں ذکر آتا ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے حادیث میں بھی آتا ہے اور ہم بھی مختلف قسم کی اقوال دیکھتے کہ سمجھیں ہیں کہ یہ نیقی ہے یہ نیقی ہے یہ نیقی ہے چھوٹے چھوٹے آمال کے بارے میں رسول اللہ ﷺ ہم آیا کہ یہ نیقی ہے پتھل راستے سے اٹھا دینا یہ نیقی ہے کسی شخص کو سڑک پار کروا دینا نیکی ہے کسی چاست کو راستہ دکھا دینا نیکی ہے کسی پیاسے کو پانی پلا دینا بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی 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 چیلے جو ہیں ان کی تفسیرات اللہ تبارک و تعالی نے نیکی میں دے دی بھی لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے مفہوم کو بہت خصورتی سے بیان کیا ہے اور درجات کے حساب سے نیکی کو وہاں کے تقسیل کیا ہے کہ نیکی ہے قرآن پاتھ میں اور رسول اللہ کی تعلیمات میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک ہے عبادات اور ایک ہے عملِ صالح عبادات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو توفیق ہے تو حج کرتے ہیں یہ گنیازی طور پر عبادات ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں عجر کر ذکر نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو پھر سزا ملے گی عذاب ملے گا یہ نافرما نہیں یہ بنیادی طور پر اس نعمت کا بنیادی چھوٹا سا شکرانہ ہے جو ہمیں ملی میں سانس لیتا ہوں اور یہ سانس یہاں رک جاتا ہے میں کیا ہوں ایسٹیمیٹ ہونا میں کہا کرتا ہوں میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں ڈاکٹر مجھے مضبط اس قسم کا آلہ دیتا ہے وہ میں کرتا ہوں وہ اس کا واقصہ لیکن کی سانس واپس آنے کا ہم شکر داریں کرتے کہ کہتے ہو آپ بتا جائے اگر یہ واپس آنا بند کر جائے تو آپ دنیا جہان میں جھونٹے پھٹتے ہو کہ یار یہ کیا ہو کیا بجھے میں پانی پیتا ہوں اور اس کے بعد پانی کو خرج اللہ تعالی ایک پورا وسیر نظام بنایا ہویا اس نے گردے کا نظام بنایا ہویا مسانے کا نظام بنایا ہویا آپ دیکھیں پانی آپ بند ہو جائے آپ کیا کرتے ہیں آپ دنیا جہان سکھ ڈکراتے پھٹتے ہیں بھئی آپ خدا کے لئے لیکن ہم کبھی بھی اس کا شکر داریں کریں اسی لئے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بقام کردھر ہر جگہ پہ دعائیں بتائیں کہ شکر کرتے ہوئے جب آپ رفعہ حاجت کر کے نکلیں تب بھی دعا کریں جب آپ پھر سانس دیں تب بھی الحمد پڑھیں کچھ کیونکہ اس شکر کو ادا کریں گے جو مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی نیم تو جو عبادت ہے پانچ وقت کی نماز جو ہے اور تیس دن کے جو روزیں ہیں اور جو ایٹھ فیصد سکات ہے یہ بنیادی طور پر وہ لادمی شکرانے کا بنیادی ہے کہ اللہ تو نے مجھے ڈاکٹروں سے بچایا تو نے مجھے بتریل قسم کی جسے کہتے ہیں زندگی سے بچایا مجھے صحت دی مجھے آفیت دی مجھے چلنا پھڑنا دیا مجھے آنکھیں دی مجھے کان دی آپ کو سوچیں کہ پتاس ساٹھ سال کے امر کے بعد جب یاد داشت ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے مجھ جھوڑتا پڑتا ہے یہ تمہارا نام کیا ہے اب تو الزائمر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے الزائمر کہتے ہیں یاد داشت کا ہو جانا تو اللہ نے جو عقل و سلیم اطاقیس کیلئے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی چیز کو آخر میں رکھتا ہے اوپر سے شروع ہوئے اللہ فرماتے ہیں لَيْسَلْ بِرْرَانْ تَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَاخْرِقِ نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تو مو مشرق کی طرف کارلو مو مغرب کی طرف ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے کیونکہ ہم یہاں بنا جو افریقہ میں رہتے ہیں ان کا مشرق کی طرف اس سے آگر رہتے ہیں اور مشرق کی طرف جو اوپر رہتے ہیں ان کا جنور کی طرف جو نیچے رہتے ہیں ان کا شمال کی طرف تو اللہ بنے درد کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے قبلہ ایک عدد کیا ہے اور تم سمجھ دیو کہ مو مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھ لی اور مو مغرب کی طرف کے کھڑے ہو گئے تم نے اترام کر لیا تم خانہ کعبہ پہ بھی اس طرف ہو گئے تم کہہ سمجھ دو یہ نیکی ہے نیکی کیا ہے اللہ پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام جس چیز تو بارے میں کہتا ہے سب سے پہلے دو چیزوں پہ آپ کو ایمان دانا پڑے گا کہ اس کائنات وہ پیدا کرنے والا اس کائنات کا خالق مالک فرما رواہ ایک ہے اور وہ ہے اللہ تمہارا پر کوئی اور فرما رواہ اللہ الحکم اللہ الحکم بھی اسی کا چلتا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کر کے اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ جو ابھی جو بھی اس کا مرضی حکم جلے نہ باپ کا چلتا ہے نہ ماں کا چلتا ہے نہ بادشاہ کا چلتا ہے نہ ایسچو کا چلتا ہے نہ پٹواری کا چلتا ہے نہ نواز شیف کا چلتا ہے نہ شباز شیف کا چلتا ہے نہ بے نظیر کا چلتا ہے نہ امریکہ کا چلتا ہے اس کا حکم جلے جہاں اللہ کی نافرمانی آجائے مخلوق کے اطاعت نہیں شخص آپ اعترام سے پیچھے اٹھو لیکن نافرمانی نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان اور پھر ملائقہ پر ایمان دے جو فرشتی اللہ تعالیٰ نے پہلے کی ہیں اور کتاب پہ بھی اور اس کے بعد نبیوں پہ یہ ایک تسلسل ہے اس کائنات میں آج تک فیرون تھا شداد تھا نمرود تھا حامان تھا بڑا سائنٹس سیفن ہاکنز ایک اے سب کے امریکہ ہے آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا پاچ ہزار سال کی دنیا کی تاریٹن تاریخ ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی یہ سورج میں نے بنائی یہ چاند میں نے بنائی یہ کشام میں نے تخلیق کی ہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ میرے انظام ہے جو کوئی میں نے اس دعویٰ میں تخلیق ہے کسی نے دعویٰ ہے فیرون نے بھی ربکم العالقات انا ربکم العالقات میں پالے والا روٹی کھلاتا ہوں پانی دیتا ہوں خوراک دیتا ہوں زندگی تخلیق کے خالق کا وہ بقام پتا تھا اس کو کہ اس کے پر لوگ چیلنج کرتے ہیں اسی لیے عموماً اس دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کی تخلیق کے بارے میں سوچتے ہیں کئی دفعہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ بات ہے تو اللہ کو کس نے پیدا گیا یہ بڑا عام سا سوال ہے آج دو ایک سوال اس پس میں آج حل کریں گے انسان تو میں اس کا جواب بنت کی جواب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تخلیق کرنے والی ہوتی ہے اسی کا پرہ پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں یہ میز کس نے بنائی آپ پوچھتے ہیں یہ لائٹ کس نے بنائی آپ پوچھتے ہیں یہ گلاس کس نے بنائی لیکن کبھی آپ نے پوچھتے ہیں یہ سنگترہ کس نے بنائی کبھی کس نے سکتے ہیں یہ عام کس نے بنائی اس کائنات کے اندر یہ باطل کس نے بنائی نہیں پوچھتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سکیم آف تا ایونٹ کے اندر یہ سب کچھ اسی اللہ تعالیٰ جب کائنات میں آخرت کے دن سامنے آئے گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ایسے چیز تو تخلیق ہوئی نہیں سکتے جیسے دنیا کے تمام لوگ مل جائیں سارے کے سارے تو اس کائنات کے اندر ایک پرندہ تخلیق نہیں کر سکتے آپ کہتے کہ ایسے بن گیا ویسی اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ عرش پر دلوہ فروغ ہوں گے تو سب سے پہلی چیز جو یقین کی ہوگی وجہ ہوگی کہ سب کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی خالق ہے اس کو کوئی تخلیق نہیں کر سکتے تو پھر ایک ویسے ایک اللہ پر یقین لاؤ یوم الانسر پہ اور نبی ہوگا ایک سلسلہ ایک نبی سجدنا آدم علیہ السلام سے لے کہ اب تک آٹھ ہزار سال کی جو ساری تاریخ بنتی ہے اس کے اندر ایک ہی پیغام دیتا آیا ہے اور اس کے اندر کوئی کسی کے اندر کسی نے کوئی اور پیغام نہیں دیا کہ یہ کائنات ہے اس کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کائنات کو اللہ مالک ہے اس کائنات کا نظام اس طرح ہے اور اللہ تبارک وزالہ ہوتا ہے وہ اس کائنات کے نظام کو اس طرح چلاتے ہیں ہر پیغمبر آخری پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو پچھتے درست کیا تھا کہ سب سے بڑا موجزہ یہ قرآن حقیب اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک وزالہ فرماتے ہیں نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کا دکھر کرتے ہیں اسی لیے جدید دنیا کی سائنٹیفک تھیوریز جتنی بھی آتی ہیں اس کے اندر جب بھی وہ ٹیسٹ کرنے پہ آتے ہیں تو قرآن کی حدانیت ثابت ہو جاتی ہے جس کی عام طور پر مثال جو پروفیسر کیت کی جو ہے دی جاتی ہے کہ سو ڈیٹھ سو سال پہلے انسان کو یہ پتا چلا ہے کہ انسان کی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کن مختلف سٹیجز کے اندر تھے اور اللہ تبارک وآلہ نے چودہ سو سال پہلے اس قرآن پاک میں ذکر کر دیا تھا کہ پہلے وہ لیٹ سبسانس ہوتا ہے پھر کوش کرتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ ڈیٹھ سو سال پہلے اب کسی حد تک ہم نے کیا ہے تو یہ اللہ نے چودہ سو سال پہلے کیسے اسی طرح کائنات کی جو مختلف قسم کی جو سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ قرآن یہ جو کائنات کے اندر نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ سورج کو پکڑ سکتا ہے نہ رات دن کو پیچھے آ سکتی ہے اس کے ساتھ اوپر چاہتا ہے یہ سارے جو اس کی مدار اللہ نے بتائیں یہ آج دنیا گلیلیوں کی ٹیلیسکوپس لے کے لے گلتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان مستاقم ہونا چاہیے نمبر ایک ایک اللہ پہ اور ایک یوم آخر اب کیا آتا ہے پہلہ کا اس مال کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا ایک اور تجنائے کرتے ہیں کرچے کہ تم مال سے محبت کرتے ہو پھر بھی خرچ کرو یعنی زکاة نہیں ہے بالکل زکاة آگے آئے وہ مال جو آپ نے سبھال کے رکھا ہوا ہے اور آپ سوچتے ہو کہ میں کچھ عرصے کے بعد جاؤں گا میں لندن کا ٹور لگا کے آجوں گا چلو اور کچھ نہیں یار بچوں کو میں مرید اکھا کے جلا اور کچھ نہیں یار رات کو ایک اچھا سا کھانا کھائیں گے ماں بیٹھ کے کسی ہوتل کے اندر اس مال کو خرچ کرو بہت سے وہ کہا اور صوفیاء اور جو کہ تصوف کے اندر بہت کمال رکھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ایک بستی کے اندر اگر ایک شامدار جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو اور اس بستی کے اندر کہیں ایک بوکھا جو ہے وہ تڑپتا ہوا رہات کو سو جاتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ سے سوال نہیں کرے یہ جو حقن لسائل اول محروم کا لفظ استعمال کیا گیا تمہارے مال میں سائل کا اور محروم دھاک ہے محروم وہ ہوتا ہے کہ جو بوکھا ہوتا ہے آپ کے ساتھ گھومتا بیٹھتا ہے لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا کہ اس کو کچھ جواز عزتار آدمی ہوتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے ایک دوست نے تو کچھ سوال کر لیا آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی دھاڑی آنسوں زتہ روگئے کہ عمر تمہیں اس کے حالات کو پڑھا نہیں جل سکا آت المال اللہ تعالیٰ حبے ہی کس کو سب سے پہلے قرابت دار ہو رشتے دار اللہ نے یہ نہیں کہا اولاد پر خرج کرو اللہ نے یہ نہیں کہا چاچا کے بیٹا ماموں کو بیٹا ہو وہ عسرہ ہے اللہ نے ایکسٹینڈڈ فیملی پورے کا پورا رشتے دار فرسٹ کزن سیکنڈ کزن کیونکہ عربی کے اندر ہوتا ہے اپنے بچےوں کہتے ہیں اہل بیت بچے گھر گھرانے کے لوگ جو بڑا خاندان ہوتا ہے جس میں چاچا ماموں اس کے حسرہ بڑا خاندان جو ہے اور قرابت دار کہتے ہیں کہ آپ کے رشتے کے دو سبل قرب یہ نہیں ہے کہ آپ شاکت خانم کو دےاؤ دو لاکھ روپے آ اور چاچا کے بیٹے کو نہ دو ماموں کے بیٹے کو نہ دو کسی اور جنب سب سے پہلے سیکنڈ کٹیگری میں کچھ اور آتا ہے لیکن پہلی کٹیگری یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو دیا ہے اللہ کے نزدیک وہ آلہ سا کام نہیں رکھتا اس کو نشنا مقام کرتا دبل قربہ ولیتامہ اسی لئے آپ نے فرمایا کہ جو آپ اپنے اولاد پر سرچ کرتے ہو اللہ سے صدقے میں شمار کرتے ہیں آپ تو محبت میں کرتے ہو نا لیکن اللہ ارکر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے اولاد پر جو کچھ کرتے ہو اللہ سے صدقے میں شمار کرتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں والد صاحب مروی کھا رہے ہوتے ہیں وہ اولاد کو صدقے کھلا رہے ہوتے ہیں اور وہ ماں کو بھی سکھایا رہتا ہے کہ وہ ترہا کامت کرتے جانتا ہے اس لئے ترہاں مروی کھلانا ہے وہ کامت نے اگر آپ اولاد کو کھلائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میں صدقے میں شمار کرتے ہیں ولیتامہ اس کے پاس دوسری کٹیگری یتیم کی یتیم بنیادی طور پر اسلام کا جو بنیادی ادارہ خاندان ہے اس کے اندر سے وہ ٹوٹا پوٹا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یتیم خانہ جو ہے یہ موڈرن فیشن ہے اسلام میں یتیم خانے کا کوئی تصور نہیں ہے ذمہ دالی کس کے ہمارے بزرگوں میں یتیم خانے نہیں ہوتے تھے آج آپ کسی بھی تاریخ اٹھانے کسی بزرگی اس کے ماموں نے پالا ہے اس کے چچا نے پالا ہے اس کے دادا نے پالا ہے اس کے بزرگوں نے پالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عجر اس شخص کو ملے گا جس کی بیٹی بیوہ ہو کر یا مطلقہ آپ اس کے گھر پہائے اور اس کو پالے ہم موڈرن ہمارے ہاں کتنی اس کو عجیب ہوگی بیٹی گھر میں آگئی ہے اس کا تو استقبال کرنا چاہیے کہ وہ بیوہ ہو کر آئیے اور میرے لئے عجر میں راسے ہوتے جا رہے ہیں میں اگر عام اپنی جو غیر چھاتشتہ بیٹی پہ اگر چندر پہ خرج کرتا تھا اس سے کہیں گناہ زیادہ اللہ اس کو عجر دے گا تو وہ یتین اسی لئے آپ نے فرمایا کہ جس نے یتین کی کفالت کی قیامت کے دن میرے ساتھ دس رہو گئے جیسے دو ملیوں ہیں جس نے یتین کے سر پہ ہاتھ بے رہا جتنے بار اس کے سر کے اوپر ہوں گے اس نے بار کو گناہ پہشتے اب یہ مسکین ابھی فقیر نہیں آیا ابھی مانگنے والا نہیں آیا اب وہ مسکین ہے آپ کو پتہ ہے آپ کا کلرک جو ہے اس کی چونتیس پینسیس سار تنخواہ ہے اس کا ایک بچہ سکول میں پڑھتا ہے آپ روز گھر میں جاتے ہوئے بی بی سے بھی بات کرتے ہوں گے یار کیسے گزارا کرتا ہو آپ سوچتے ہوں گے یار موٹسینی کی پٹرول کیسے اس کی آتی ہوگی آپ سوچتے ہوں گے یار یہ شخص ہے لیکن آپ اس کو بھڑھ کے دیتے نہیں اللہ کدھا وہ ہے مسکین جو عزتدار ہے جو اپنی تنخواہ لے کے شب کے کہتا ہے اللہ میرے مالک جال جاتا ہے اس کو دو پہلے کرابتداروں کو دو پھر اس کے بعد کس کو دو یتین کو دو اور پھر مسکین کو دو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مسکینم من المساقین المدینہ میں مدینہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں فرمایا مجھے مسکینوں میں رکھنا اور مسکینوں میں ہی مجھے قیامت کے دن رکھانا اس سرطان آمی دستے سوال دراز نہیں کرتا اس کی آپ کے ذمہ داری لگائی ہے اس کو اسیس کرو روز آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے سامنے لوگ ہوتے ہیں آپ کا ڈرائیور ہوتا ہے آپ کا مالی ہوتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں روز کی پچھا پچھا کامپ آپ پھر اس کو اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی کتنے پیسے کمارے دور پھر بڑی خموچی سے چلی جاتے ہیں یار اللہ نے اس کو دیا نہیں کیا کرتا ہے اللہ نے تم کو دیا ہے قرآن کہتا ہے جس کو ہم نے فضیلتی رزق کے اندر وہ اپنے زیر دستوں کو کیوں نہیں دیتے وَحُمْ فِيْهِ سَوَا کہ برابر آکے کھڑے ہو جائے تمہارے کوئی ہے مذہب جو کہتا ہے کہ برابر آکے کھڑے ہو جائے زیر دستوں کو کیوں نہیں دیتے جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں کہ تمہارے برابر آگئے یہ ہے پھر اس کو وَبْنِ سَبِیل اور مصافر جو آپ کے علاقے مسافر آیا ہے اب تو مسافروں کے بارے میں تصور نہیں رہا گیا وہ گھر سے چلتا ہی تب ہے جب وہ ہوتل میں کرایا بک کرا کے آتا ہے بہر آپ اس کے باوجود بھی مسافر جہاں پر بھی ہے وہ آج بھی ہے سفر کرنے والا جو ہے اس کی صحبتیں اس کی مصیبتیں اس کے مسائل اپنی جگہ ہیں جب ان باتوں سے نکل جاؤ پھر اللہ فرماتے ہیں وَبْنِ سَبِیل وَسَّائِلِينَ وَفْرَقَامُ اب بھی ایک مانگنے والا کو جائے جو تم سے مانگنے کے لیے آئے آپ پھر اس کو دو جو تم سے سوال کرے تو اس کو دو میں نے شاید پرسید نبی ایک حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ ایک شخص اٹھا پر رات کو وہ خیرات کرنے نکلا تو ایک توائف کو دے کے آگیا اگلے دن نکلا تو ایک چور کو دے کے آگیا اگلے دن نکلا تو ایک بخیل کو دے کے آگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعیا کہ ہو سکتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اس خیرات کی وجہ سے توائف شاید اپنا پیشہ چھوڑ ہو سکتا ہے ڈاکو ڈاکا ماننا چھوڑ اور ہو سکتا ہے بخیل خود خیرات کرنا چھوڑ تو سائل کا جو ہے ہم مسائل افرالتان فائل کو چھڑکو مان شروع کی آیا اور آپ ندازہ کریں اللہ نے دین کو جھٹلانے والے کی دو ہی علامتیں بتائیں اور آیت اللہ سے جتلتا ہے فضا دیکھا اللہ سے جدوالجدیم جدیم کو تھکے دیتا ہے جدوال ولا یحض ولا تعمل مسکین دیکھیں کہا اللہ نے کتنا ہے یہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لئے ترغیب بھی نہیں دیتا یعنی کوئی اگر بندہ کھلانا چاہتا ہے یہ خود سے کی بات نہیں ہے کسی کو یہ بھی نہیں دیتا ہے یہ مسکین اس کو کھانا کھلا دی کہتا ہے نہیں خود کھا لے اللہ تعالی نے سورہ جاسر میں کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ سہرات دیں تو آگے سے اکڑ کے کہتے ہیں اگر سہرات دینی ہوتی اگر کھلانا ہوتا تو اللہ انہیں خود کھرا دیتا لیکن سلام علموپی یہ ہے کھولی گمراہ اس کے بعد خفر رکاب اور پھر آپ کے جو غلام آپ کے سارا پوچھے لوگ ہیں اب جب یہ کام کر لو یہ ساتھ کام کر لو ساتھ دو اگر پیسے اب آمد نماز پر اب آمد صلاح کیوں بنیادی طور پر صبح صورے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں کہ اللہ میں تیرے مسکینوں کھانا کھلا ہوں اب اللہ سے ڈیوٹی لے کے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ اس دنیا میں پھیل جاؤ رسک تلاش کرو اور یہ یہ کام کرو میں اپنے باس کا میں نے کام نہ کیا ہو تو میری دعا ہوتی ہے یار باس دو بجے نہ آئے تو اچھا ہے کوئی چھٹی مل جائے تو اچھی ہے جلا جائے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہم دو بجے جائے کھڑے ہو جائے اور پھر وہی آیت پڑھتے ہیں یہی بہتی آیت پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پر جو خشیت ہے نا نماز کے خوبی ان کی نماز میں خشیت کیوں ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ نماز کی پہچان نماز کی پہچان یہ نہیں ہے کہ تم نے کس طرح کھڑے ہو گئے نماز پڑے وہ اللہ لدو سے باف کرتا لیتا ہے لیکن اگر آپ کے اندر اگر آپ تھر تھر کامتے نہیں جو مقام احسان کا مطلب جائے سجدہ جبریل کے دمانے میں جو پوچھا تھا آخری حضیثی جبریل میں فرمائے احسان کیا ہے فرمائے احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو جتنا کم اس کو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے آپ چیف سیکرٹی کے پاس جاتے ہیں بوس کے پاس جاتے ہیں دروازے کے بعد چار دخواہ اپنا آپ سیدھا کرتے ہیں کپڑے دیکھتے اس کے بعد سانس درست کرتے ہیں پھر اس کے بعد کانپ دے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے اتنا بھی خوف نہیں ہوتا ہمارا نماز پڑھتے بات اور ہماری ماں سجدہ امی سلمہ نماز پڑھ رہی تھی رسول اللہ علیہ وسلم سلمہ ہے تمہارے پاس کوئی زیور نہیں تھا گلے میں تو پہن لیتے اللہ کا دور جاتے ہیں نماز کے اندر کیسے خوشیت آ سکتی ہے کہ ہم سب سے پہلے کام کرتے ہیں کپڑے پڑے پڑے اتارتے ہیں جو نائٹ سب رکھتے ہیں اس کے درماز پڑھ رہے ہیں اس احتمام کا تصور نہیں کرتے جو لباس ہم باچھوں کے سامنے پہنتے ہیں جو لباس ہم باکھوں کے سامنے پہنتے ہیں ہم نماز پڑھا اس کو بھی پہنتے ہیں ہم شکر نعلود نماز کرتے ہیں اللہ کے سامنے کڑے ہیں ہم چلے جاتے ہیں شکر کیسے شانداد سے کسی پیٹ ہوگے تو اللہ کے ساتھ اب اکام السلام اب پھر وعات وزکاة اور پھر تم زکاة ادا کرو یعنی مال خرچ کر دیا اب بگر زکاة کیونکہ زکاة کو نئے طور پر اس مال کا مین ہے پھر اللہ فرماتا ہے موفونا بیہدین ازاہ دو یہ بہت اہم چیز ہے مسلمان جو ہے اس کی نیکی کی ایک علامت گیا ہے کہ وہ فاضح کرتا ہے تو بولا کرتا ہے قرآن کے اندر قیامت کے دن جو چند چیزوں کا اہم ترین سوال کیا جائے گا وہ اہد مسئولہ کا اللہ سے اسمان پوچھیں گے ہم تم سے کہ تم نے اہد کیا ہے ایک تو اللہ کے ساتھ ہم نے اہد کیا ہے نا اللہ مہاد علیہم بنی آدم اللہ تابد الشیطان انہو لکم الدبون کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا یوم الہس کے دن کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے اگرچے کو ہمیں یاد نہیں لے کہ پیغمبروں نے ہمیں یاد تو کریا ایک وہ ہے جب میں اپنے لوگوں کے ساتھ اہد کرتا ہوں جب ضروری کہتے ہیں یاد وعدہ کر لو کوئی مصدر سب سے زیادہ مہتاد اس معاملے میں ہونا چاہیے اس کی مثال رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ خرید افروت کی تو اس نے کہا میں یہاں آتا ہوں اور پھر وہ بھول گیا آپ پورا دن فاق وہاں کھڑے رہے اس کا انتظار کیتا ہے کیوں؟ اہد اہد کا بات اور جب کوئی چیز ان پر مصیبت آتی ہے جب کوئی معاملہ آتا ہے تو سبر کرتے ہیں یہ ہے نیکی سبر کرنا نیکی میں تمہار ہے اللہ حضرت آتے ہیں ہم تمہیں حضرت مائیں گے بھوک سے حضرت مائیں گے خوف سے حضرت مائیں گے نقسم من اللہ مال کے نقصان سے حضرت مائیں گے والسمرات باغات سے حضرت مائیں گے مولادوں کے چلے جانے سے حضرت مائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابَرِينَ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبًا اور تم بشارت دو خوشخبری دو ان لوگوں کے لئے جو مصیبت میں ثابت قدم رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ ہم اللہ کے طرف سے ہیں اور اللہ کے طرف جانے والے ہیں تو اس میں چین فِي الْأَوَضَرَّائِ وَحِينَ الْبَعَضِ کہ دکھ، درد، تنگی اور دڑائی کے وقت سبر کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے دو نشانیاں یہ جب آپ کام کر لیتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ جو منتقی ہیں اور یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں آپ کو بتایا کہ عمال کے حساب سے تین کٹیگری سب سے پہلی کٹیگری ہے صالحین کی آپ نیک عمال کرتے 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 اس مقام پر مان جاتے ہیں کہ آپ صالحین میں سے شمار رہنگ رہے ہیں دوسری کٹیگری ایسی ہے کہ جس تو کہا جاتا ہے شہدان کہ آپ شہیدوں کی کٹیگری میں آئیں سب سے اوپر کی کٹیگری صدیق کی بس انبیاء کو کھا گا یہ صدیق نبی تو صدیق کی جو کٹیگری ہے کہ جس کی ظاہر باطن سچ ہے وہ وہ کٹیگری جب آپ یہ کام کرتے ہیں اس حساب سے اللہ کا دستی اب ایک اہم ترین بات جس کے بارے میں عموماً آپ سوال کرتے ہوں گے آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہوں گے کہ یہ ہم کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں اور اس کو خاص طور پر میں موڈرن صورتحال میں میں اس کا آج جواب دینا چاہتا تھا قرآن پاک کے حوالے سے سعید الانبیاء کے گھر آم نے بڑی خرچ کی ہو اسپتال بنائے اس کا کیا ہوگا ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں لیڈی ڈیانا نے کیا کام کی ہوئی اس کے بعد ہندو کتنے کام کرتے ہیں گلاب دیوی کا اسپتال بنائے کیا اس کا عجر موجود ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بڑی کمال کی اس سارا کام کرتے ہوئے ان سارے چیزوں کو کرتے ہوئے اگر آپ کی نیت خالف ہے کہ آپ یہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو عجر ملے گا اگر اس نیت کے ساتھ آپ یہ ہے کہ آپ جب آپ موصل انسانیت ایدی کہلائیں گے جب آپ پلافلا کہلائیں گے تو پھر اللہ کرتا ہے پھر عجر آیا رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ تمہارا نے فرمایا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو سراب کی طرح ہیں کہ جس کو پانی جو ہے جیسے بھو پیاسا دیکھتا ہے اور آگے جا کے ریت نظر آتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا پہلا اسے اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا میں نے تمہیں یہ دیا میں نے تمہیں یہ دیا میں نے تمہیں مال دیا میں نے تمہیں حالات دی میں نے تمہیں دولت دی اب بتاؤ تم کیا عمل لے کیا اس کے پیشے تو کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا اور میں قتال کرتے کرتے میں مال کروں اللہ فرماتا ہے خذ سکتا چھوٹ بول رہے ہو تم تم نے اس لیے قتال کیا کہ تم بہت بڑے بہادر پہناؤں تم اس لیے قتال کیا کہ کل تمہارے قبر کے اوپر دو آکے پھول چنائیں کل کو تمہیں ایک میڈل دے دیا جائے اور ساتھ ساتھ تم دنیا میں بہادری کے نام تمہیں بہادر پہلوا دیا گیا تمہاری جہجہ ہو گئی تم نے جو چہتا تمہیں اتنا دیا کہ تم سوچ نہیں سکتے تھے آنے والی نصریں تمہیں یاد کرتی ہیں کوئی رستم کے طور پر یاد کرتا ہے کوئی سورات کے طور پر جاز اس کو اوندے موجھ ہنم میں پھینک دو یہ پہلا اصحاب ہوگا پورے حجر کے مدان میں کیونکہ اللہ واضح کرے گا اس پاملے کے میں پھر اللہ تو اس کے بعد دوسرا جو آئے گا وہ شخص ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایک عالم ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نیم دیں گے دوسرا جس علم حاصل کیا اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھایا اسے لائے جائے گا اسے اللہ کی نیمتیں گنوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمایا گا تو انہیں ان نیمتوں کے واقت کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا اور پڑھائے گا اللہ پھر پہنے خطر جھوٹ پڑھا قرآن بننا چاہتے تھے تم تو مہدل لگانا چاہتے تھے تم تو اس طرح چلتے تھے زمین کے برداد تمشہ فرما ان کے جیسے تم پتہ نہیں کہاں سے اترے ہو گئے تمہاری تو آرٹ بجو تمہیں کہلا دیا گیا تمہاری تو کتابیں لوگ پڑھتے ہیں تمہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا فقیہ آس ہے دنیا کے اندر اوندے موجھ ہندم مٹا دو بڑی نیکیاں شہید سے بڑی کو نیکیاں اللہ کے راستے میں شہید ہو نیت اگر اس کے دل کے اندر یہ ہے تو پھر نہیں عالم سب سے زیادہ جو خد سزا ملے گی اس طرح کو جو شخص جہاں پر بیٹھ کے وہ بات کرتا ہے اور وہ جو کرتا نہیں جس کی خواہش اس کے اندر دلیل اس کے پاس بنایا ایک سخی کو لائے جائے گا اللہ پھر ویسے نیم تین گنوائیں گے اور کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کرنا کیا جو تجھے پسند ہے تیری رضا کے لئے مال خرچ کیا اللہ فرمائے گا چھوٹ ہو تو چاہتا تھا کہ تیرا نام دنیا کا پھر بلند ہو تیرے نام کٹنکے بجیں لوگ کے دنیا کا بہترین فلیتھرافیس نہیں چاہتے ہیں یہ وہ تصور ہے کہ جو مارٹن ڈے ویل فیر کرنے رہاں گیا بل گیٹس آج ہی جہداد حالانکہ اس نے آج ہی جہداد جہداد نے جیوی کیونکہ میں حق شد روات اس نے آج ہی آمدن کو اس کے اندر کیا تھا وہ بھی جن جن چیزوں پہ آ وہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تاہیے آپ حیران رہ جائیں گے لیکن اس کے بعد دی اور بہت سائے دو یہ تصور اس لئے ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر دو طریقے ہیں نام بنانے کے کہ آپ اچھی دولت بنائیں اور اس کے بعد شاندار قسم کی کوٹھی بنائیں اور اس کے بعد مر جائیں ایک آسان طریقہ اور بھی ہے زندہ رہنے اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑا ویل فیر پروجیکٹ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ کو دنیا جات کریں وہ جو پرنسیس ڈیانا کو اس نے پوچھا نا do you want to be the queen of united kingdom اس نے کہا no I want to be the queen of the hearts دلوں کے اندر اللہ 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 کہتا ہے بالکل میں تمہیں لے دیتا سارے کا سارا جو بھی تم چاہتے تمہیں لے دیتا یہی پڑ اور اللہ اس نے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑتا بلکہ اللہ کہتا ہے وہ تمہیں زیادہ دے دیتا سخی کو کہا جائے گا تمہیں تو اتنا کچھ دیا اتنی تمہاری شہرت دیتا تمہارے بعد آنے والی گئی نسلیں دیکھتی رہی اللہ نیت کرنے والے کو بھی دیتا صرف ایک چھوڑا سا فرق ہے نا کہ دل میں یہ خواہش نہ رکھ لی جائے کہ میں جو کچھ خرچ کروں گا جو میں نیکی کروں گا اس کے مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا اس لئے کوئی نہیں اپریشیٹ کرتا اس کے بارے میں قرآن پاک جو ہے بہت شاندار طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ پتہ نے سورہ ابراہیم میں مثال ان لوگوں کیا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کی عمال ہوں گے راہ کی مانتی یعنی آپ میرے دروازے پہ نہیں کھڑے تو مجھے بھی کیوں مانتے ہو آپ مجھے مانتے ہی نہیں ہو اللہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مان لو پھر تھوڑے عمال پہ ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس عمال پہم اشتدت پیردی ہی یوم آصف ان کے عمال ہوں گے راک میں جس پر زورتار ہوا چلے گی اس دن آندھی کی طرح اور انہیں کچھ قدرت نہیں ہوگی ان عمال میں سے کسی پر بھی جنہوں نے کمائے ہوں گے یہی تو ہے اس مہار کی گمراہی اللہ نے اس کو پوری گمراہی تمہار کا سب علاچہ زالے کا ہوا سلال امبین یہ وہ گمراہی ہے کہ جس گمراہی میں ہم نے یہ تصور کر لیا ہوا ہے کہ ہم شاندار اسپتار بنا جائیں بے چک اللہ کو مانے یا نہ مانے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انساء پسند ہے وہ دے گا قدر نہیں ایسی بات نہیں دو چیزوں پہ اگر تم ایمان رکھتے ہو آخرت پہ اور اللہ کو تو پھر کسی نہ کسی اب تک اگر آپ کسی مذہب میں بھی ہیں اور اس کے اندر اللہ شرک نہیں کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طور پر آگے نواز داریں اور پھر جو دوسری آیت جس کے اندر اور پھر میں آخر میں اس نے آکے اجازت کہوں گا کہ جس کے اندر اللہ نے اس کو بالکل ایسے کرے ان کی عمال ایسے جسے سراب ہوتا ہے سراب ایسے کسی ریگستان میں سفر کیا تو ایسے لگتا کہ ریگستان میں دور تک جس کوئی ایسے پانی آگیا بقیت زمان مان دیکھنے والا اس کو مان پانی کترا نظر آئے گا حتی اذا جا لَم ججد شم وجد اللہ انتہو وفاہو حساب ہو جو ان کے عمال ایسے ہیں سراب پیاسہ اسے پانی سمجھتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاس آیا تو اس نے اسے کچھ نہ پایا البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا پورا چکا دیا اسے اس کا حساب اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے یہ ہے بنیادی طور پر وہ تصور کہ جس کے بارے میں نیکی کرتے وقت دیتے وقت میں نے بار بہا کہا ہے اگر آپ کو کوئی چیز ملے طاقت ملے قوت ملے کوئی بادشاہ بنے کوئی پرائے سے جائے تو ایک بات ہمیشہ کہ اگر کسی کو اللہ نے وزیر عظم بنایا ہے تو ووٹوں سے نہیں بنا اللہ کہا میں نے بنایا ہے یہ تحقید کی بنیادی میں ساتھ ہر چیز کا فائل ہے اب اس سارے انفاق کے اوپر ایک بڑی کٹے گری چوتھا پارہ اس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پر ایک صحابی کا واقعہ سنا کے اجازت داؤں گا وہ کٹے گری کیا ہے اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک جب تک اس مال کو تم خرچ نہ کرو جیسے تم شدید مہت پتہ ممہ تحبون اس کے پر حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول علیہ وسلم نے جب یہ آیات اتری ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اگر تم باغ اپنا دے دو تو میں تمہیں اس سے بہتر باغ کی زمانت دیتا ہوں جنت آپ نے دو دفعہ ایک اور صحابی بیٹھے ہو تھے آپ انہوں نے فرمایا کیا یہ پیشکس جو ہے آفور یہ صرف اسی صحابی کے لئے ہے کہ سب کے لئے فرمایا سب کے لئے فرما اس سے اچھا باغ میرے پاس بہترین باغ میں نیکی کے دردے پر پہنچنے کے لئے میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں اور صحابی صلی اللہ مسکرائے وہ صحابی بان ٹھوٹ ٹھہرے نہیں گئے ہیں باغ کے باہر دیوار پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیا لوگ تھے اور کیا بیویاں کیا اولاد تھے کہا میں نے باغ بیش دیا ہے باغ بیش اللہ اللہ نے بیع کی ہوئی ہے تمہارے جان اور مال اور نکلا اپنے عراض کو لے کے بچہ خجور کھا رہا تھا اس کی بیوی نے خجور مو سے نکال لی کہ یہ تو بیع ہو چکی اب نے تمہارا حصہ نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کس دیکھ عابد ہو سکتے ہو مقرر ہو سکتے ہو میری طرح تقریر کرنے مالی ہو سکتے ہو شاندار حفظ قرآن ہو نیکی کے دردے کے نہیں پہنچ سکتے جب تک کس مال کو خرچ نہ کرو جس سے تم محفت کرتے شدید محفت کرتے وَحُمْ فِي سَوَا زیر دستوں کو اتنا کیوں نہیں دیتے ہو کہ کل وہ بھی کاربار کر کے تیرے برابر آنے کھڑے کوئی اس کو اپنے بیٹے کو بیکن آس پڑھاتے ہیں اور یتیم چاچے کا بیٹا تو اس کہتے ہیں یا اور کوئی یتیم ہے تو اس کو دار ارکم میں داخلہ کروائے اس کیا کرنا ہے اس کا پا یا اگر یتیم نہ بھی ہو ہم اپنی فضیلت کے حساب اس کو حساب سے دیتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس وقت تک اللہ یہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ صرف اللہ کے لئے تصویر لگا کے فلانے کو دینا تصویر بنا کے فلان کو دینا اپنا جناب وہ جو ہے دار یا تامہ اور یا مقبول جان لکھنا یا جناب کوئی فلانہ یہ میرا نام تو مشہور ہو کیا لگا تم نے دے دیا جو تم نے چاہا تھا تمہیں دے دیا اور جس نے جو چاہا تھا اس کو دیں گے واقعہ داوانہ اللہ رب اللہ موسیقی